حدیث پڑھیں کتب حدیث پڑھیں تو اس میں آپ کو باپ ملاد النبی نہیں ملے گا وفات النبی ملے گا ایک تو یہ بات ہو باقی یہ کہنا کہ وفات النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا ان کی موت قرآن مجید میں ہے اور پھر ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جو خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اے لوگوں تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشاہ کرنی برنی والا محمد الرسول اللہ ہے سلسم تو اس کو حق پہنچتا رونے کا کہ ان کا وہ معبود آج فوتو چکا ہے اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشاہ کرنی برنی والا جو ہے وہ اللہ ہے تو وہ کیوں روئے وہ تو ہوش کرو صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس وقت حوصلہ دیا اور پھر یہ عید پڑی کہ یہ عید اتری تھی غزوہ اخد کے موقع پر ٹھیک ہے جب خبر مشہور ہو گئی کہ جناب محمد الرسول صاحب شہید کر دیئے گئے یہ خبر ایسے اٹھ گئی وہ جناب مصح بن عمیر جزاکل مصح بن عمیر رضی اللہ علیہ وسلم کہی نا شابت تھی ان سے تو اس وجہ سے تو اس وقت جب تلوارِ ہتھیار پھینک کئی صاحب اکرام بیٹھ گئے تو اللہ نے تنبیہ کی کہ محمد صاحب شہید پہلے رسولوں کے طرح ایک رسول ہے انہوں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے اپنی ڈیوٹی دیکھیں بالکل صحیح اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہو گئی یا تو تب ہی موت آئے گی یا پھر وہ شہادت کی موت فراز ہوں گے تو جو دین نکیلے پتھروں پہ چل کے ماریں کھا کے میند کے بعد تمہیں دیکھے گئے تو کیا ان کی وفات کے بعد تم اس دین سے پھر جاؤ گے نہیں دین پہ کیم رہنا ہے رسول صاحب زندہ ہوں تب بھی فوت ہو جائیں تب بھی آپ جو ہے جہاد جاری رکھنا ہے زندہ ہوں تب بھی وفات پہنے دیں تو یہ اس سے واضح ہوا اور پھر وہ وقت صدیق سے زیادہ کون رسول اللہ صاحب سے موت کرتا ہے تو انہیں احمد کو غوصلہ دیا ہے یہ صدمے والی بات لیکن غوصلہ کرو یہ وقتانہ تھا اور اس کے لیے نا ذینی طور پر قرآن کی آیات نے بھی مسلمانوں کو پہلے تیار کی ہوا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ کہا کہ ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ابھی وہ دنیا میں رہے رہنا چاہتے تو رہیں اللہ کہتے ہیں اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے تو وہ وقت سے رونا شروع کر دیا ابو سید خدری رضی اللہ دوسرے چھوٹے صحابہ کرام کہلے گے جب بوڑا قریشی وہ آپ تو کسی کا قصہ بیان کر رہے ہیں اس نے رونا شروع کر دیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب میں سے عالم زیادہ جاننے والے تھے وہ پھر اب ایک عورت آئی اس نے آ کے مسئلہ پوچھا آپ نے بتایا اور اس نے پھر کہا کہ اگر میں دوبارہ ہوں اور آپ ناموجود ہوں یعنی آپ وفات پا جائے کہ آپ نے موت ہو جائے تو میں کس کے پاس ہوں تو میں ابو بکر کے پاس ہوں تو اس طرح کے نا آیات بھی ہیں حدیث بھی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمین تو یہ ایک بات ہے کہ جو آیا اس نے جانا ہے اور اس میں کوئی توہین نہیں ہے بلوس ہی ہے کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر ہوتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدمہ